السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میدے کے آپ سب لوگ خیریت ہی ہوں گے تو سٹوڈنٹس بہت اچھی اپرچنیٹی آئی ہے وعیس کے لیے جن کا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کے لیے پاکستان آرمی نے افیسر رنگ کی ویکنسی اناؤس کر دی ہے یعنی کہ پی ایم اے وان فیفٹی فائف کی جو ہے نا وہ اپلائی ڈیٹ اناؤس کر دی گئی ہے پاکستان آرمی نے اپنے official portal کی اوپر پاکسان ا آرمی نے پاکسان ملٹری اکیڈمی یعنی کی پی ایم ای وان فیفٹی فائیف کی جو ڈیٹ ہے افیشلی ناؤز کے دی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا پی ایم ای وان فیفٹی فائیف کا eligibility criteria کیا ہے اس میں کون کون سے student apply کر سکتے ہیں اس میں کون کون سے ایسی terms and condition ہے جس کو آپ نے observe کرنا ہے اور analysis کرنا ہے کہ کیا آپ اس کے لیے eligible ہیں اور اگر آپ eligible ہیں تو آپ اس لئے ضرور اپلائی کریں ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ آئے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پر نیو سکسیسفل فیوچر کی اوپر تو آپ جس پلیٹ فارم سے اسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو فالو کریں تاکہ پی ایم ای وان فیٹی فائف کے یا فورسز کے کسی بھی انیشی ٹیس کے بارے میں آپ کو مزید گائیڈ لائن مل سکے تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ پی ایم ای وان فیٹی فائف بھی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا سیکیڈ بیس سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کو جو ورس اپ نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس کی اوپر کونٹیکٹ کر کے جو ہے فردر ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کلاسیز نہیں لینا چاہتے اور آپ کو صرف اور صرف اس کو نوٹسیز چاہیے تو بالکل اتھینٹیک اور پاس ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو ملیں گے پی ای 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 وان فیٹی فائف کے نوٹس بھی جن کی اوپر آپ ریلے کر سکتے ہیں آپ کی پریپریشن اس میں ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی تو آپ اس کی ڈیٹیلز کے لیے بھی ورڈس اپ پہ کمیونکیٹ کر کے ہماری ٹیم سے فردر ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو پڑھنے بی ڈی پی جانب اب دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے ٹائٹل لکھا ہے پی ای 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 وان فیٹی فائف لاغ کونکورس اس کا الیجیبیٹی کرائٹیریہ کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس کو اس کے الیجیبیٹی کرائٹیریہ کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا اس میں کون کون سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اگر یہاں پہ سٹوڈنٹ ہم اس کی کوالیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لفلز کریں گے انٹرمیڈیٹ کا یعنی کہ اس میں انٹرمیڈیٹ والے سٹوڈنٹس الیجیبیل ہیں اب یہاں پہ انٹرمیڈیٹ میں کون کون سے کورسیز آ جاتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایف ایسی اب ایف ایسی دو طرح کی ہوتی ہے ہمیں بدہ ہے کہ ایف ایسی پہی انجینی ہے اور ایف ایسی پہی میڈیکل ہے دونوں کے دونوں سٹوڈنٹ ہی دونوں کورسیز کے سٹوڈنٹ اس کے لیے الیجیبیل ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئی سی ایس نو ڈاؤٹ آئی سی ایس ایک ایف ایسی کا ہی پروگرام ہے لیکن یہاں پہ اس میں کمپیوٹر ایک ایکسٹرنل سبجیکٹ او ایڈ ہو جاتا ہے لیکن ہم اسے اہلا کورسی کمسیڈر کرتے ہیں فلحاظہ آئی سی ایس والے بچے بھی اس کے لیے الیجیبل ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا آئیکوم آئیکوم والے بچے بھی اس کے لیجیبل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آجے گا ایف اے وہ بھی اس کے لیجیبل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا ڈی اے ای ڈیبلوما والے بچے وہ بھی اس کے لیجیبل ہیں اے لیول او لیول انشورٹ جس بچے کا انٹرمیڈیٹ ہو چکا ہے جس کورس سے بھی وہ بلونگ کرے گا وہ ہمارے لیے یہاں پہ پی ایم اے مان فیوٹی فائی کلی لیجیبل ہوگا اب اس کے بعد جو مین پیروڈی پہ بات آتی ہے پرسنٹ ایج کی کتنے پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے مین چیز تو یہ ہے نا کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پرسنٹ ایج ہی اس کے کرائٹیری کو فلفل نہیں کر رہی ہوتی لہذا اس کے لیے جو نا وہ لیجیبل نہیں ہوتے اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے فیفٹی فائی پرسنٹ یہ پرسنٹ ایج ہمارے پاس یہاں پہ ہے اب یہاں پہ جو ویکنسی کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ سکسٹین سپتمبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے سکسٹین سپتمبر سے اس کی ڈیٹ آناؤنس ہو جائیں گی آناؤنس ہو چکی ہیں اس کا پورٹل آن ہو جائے گا آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو مین چیز ہے ہمارے پاس فور سپتمبر کو ریزلٹ آ چکا ہے سیکڈیر کا اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے فیفٹی فائی پرسنٹ ہو گئی ان کا تو ہوپ سیٹیفکٹ والا کام ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد یہاں پہ جو لاہور بورڈ نے یا بہت سے بورڈ نے ڈیٹ آناؤنس کی ہے فرسٹ ہیر پارٹ ون یعنی فرسٹ ہیر پارٹ ون کے ریزلٹ کی وہ فرسٹ اکتوبر ہے یا وہ ٹینٹ اکتوبر کو جو ہے نا وہ آناؤنس کر دیں گے ریزلٹ مین جو چیز ہے وہ فرسٹ اکتوبر ہے یعنی یکم اکتوبر کو اس کی جو ہے نا وہ ارزلٹ فرسٹ ہیر کا آ جائے گا اب اگر یکم کو آ جاتا ہے ایک اکتوبر کو ریزلٹ آ جائے گا تو وہ بچے بھی اس کے لئے لیجیبل ہو جائیں گے اب دیکھیں گے اگر آپ کا ایف ایسی پارٹ ون کا ریزلٹ آ چکا ہے آپ کا پارٹ ون کا ریزلٹ آ گیا ہے آپ اس میں سے کسی کورسے بھی لونگ کرتے ہیں اور آپ کی جو پرسنٹ ایج ہے فیفٹی پوائی پرسنٹ آئی ہے تو آپ بھی ہوپ سیٹیفیکیٹ کی بہاب پر آپ بھی ہوپ سیٹیفیکیٹ کی بہاب پر جو کولیس آپ کو ملے گا آپ ہوپ سیٹیفیکیٹ بنوائیں گے تو آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں یعنی کہ جن کا پارٹ وی کمپلیٹ ہے وہ تو اس کے لئے لیجیبل ہیں اور اگر آپ کہ ایف ایسی پارٹ ون ہے اور آپ کی جو پرسنٹ ایج آئی ہے وہ بھی مور دن یا پرسنٹ یا پرسنٹ یا اس سے اباب آئی ہے تو آپ اس کو اس کے لیو جیبل ہیں لیکن آپ کو اس میں ایکسٹر کیا چیز بنوانی پڑے گی کولیسے ایک ہوپ سیٹیفیکیٹ بنوانا پڑے گا کرتے ہیں ایج کی حوالے سے یہاں پہ سٹوڈنٹ جو ایج کی ریکارمنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے سیونٹین سے لے کر ٹونٹی ٹو ایئرز یہاں پہ سترہ سے لے کر بائی سال تک اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج اس کے ان بیٹوین ہے اب یہاں پہ کولیفکیشن کی بات کرو تو اس میں گریجوشن والے بچے اپلائی کر لیتے ہیں لیکن ان کی جو ہے اگر ہم تعداد دیکھیں تو وہ بہت کم ہے مائنر سے بچے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں اگر ہم ایج کی بات کریں گے تو پھر سیونٹین سے ٹونٹی تھری ہو جائے گی اور اگر آرمی سردنگ پرسن ہے آرمی آر ایڈی ورک کر رہا ہے جوب ہولڈر ہے تو وہ سیونٹین سے ٹونٹی فائف ایج تک اس کے لیے الیجیبل ہوگا آگے پڑھتے ہیں میریٹر سٹیٹس کی تو یہاں پہ میریٹر سٹیٹس یہاں پہ ان میریڈ چاہیے ان میریڈ ہی اس میں اپلائی کر سکتا ہے میریڈ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ان میریڈ ہی الیجیبل ہے ہمارے پاس پی ایم اے وان فیفٹی فائی لونگ ہورس کے لیے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائٹ کی جو مین ایشو آتا ہے اب یہاں پہ ہائٹ کی بات کریں گے تو ہمارے پاس فائف پوائنٹ فور فیٹ یہ اس کی ریکارمنٹ ہے اگر اسے سینٹی میٹر کے اندر یہاں پہ ایکسپلین کریں تو آئی تنگ وان سکسٹی 2.5 سینٹی میٹر یہاں پہ اس کی میرمنٹ بنتی ہے جب آپ فیٹ کو سینٹی میٹر کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویٹ کی تو یہاں پہ ویٹ فکس نہیں ہوتا یہ بی ایم آئی بوڈی میس انڈیکس کلکولیٹر کے کوڈنگ چیک کیا جاتا ہے اب اگر اپنی میں بات کروں میری جو ہے ہائٹ فار ایکسپل 5.5 کسی بچے کی 6 ہے کسی بچے کی 5.8 ہے 5.7 ہے جو جیسے جیسے ہائٹ ویری ایٹ ہوگی ایج ویری ایٹ ہوگی اس کا ویٹ بھی ویری ایٹ ہو جائے گا تو وہ اس کے لیے انڈر اور اوور ویٹ کا جو ہے نا وہ اگر آپ انیلسیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بی ایم بی کا کوڈنگ چیک کریں وہاں پہ آپ اپنی جو ہے ایج اور ہائٹ پوٹ کریں آپ کو وہاں پہ آپ کا جو نا وہ ان اور آؤٹ میں آپ کو ویڈ مل جائے گا کہ آپ پہ اس کے ان بیٹوین ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے مین اور ایکسٹیم ویلیو آپ کو پتہ چل جائے گی اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جنڈر کی تو یہاں پہ کچھ گرلز بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم پی ایم میں میں اپلائی کریں گے پاکس آمیلٹی اکیڈمی میں جائیں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ وہ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہے یہاں پہ صرف اور صرف میل کے لیے یہ ویکنسی اناس کی جاتی ہے جس طرح اگر گرلز کی بات کریں تو گرلز سپیسفک ویکنسی آتی جو ہے اے ایف این ایس یہاں پہ ہمارے پاس آرمی نرسنگ کی ویکنسی آتی ہے گرلز کے لیے اور بوائز کے لیے آتی ہے ہمارے پاس پی ایم میں پی ایم میں یعنی کہ وان فیفٹی فائف یہ کورس ہے نیکس جب آئے گا یہ اپریل میں ٹو آزنڈ ٹوانٹی فائف میں تو یہ وان فیفٹی سیکس ہو جائے گا اب اس کے بعد نیشنلٹی کی بات کریں کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان ہی ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرائب کیا ہے کہ پی ایم میں وان فیفٹی فائف کا الیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہے تو انشاءال اس کے بعد فردر ویڈیوز میں ہم بتاؤں گا کہ آپ اس کی پریپریشن کہاں سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس میں ان الیجیبل بچے کون کون سے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈاکومنٹری کون سی چاہیے مطلب ٹوٹلی کورس کو ہم گو تھو کریں گے انشاءال یوٹیوب کے اوپر اور اس کے اللہ وقر آپ ہم سے جہاں وہ پیڑ کورس میں انٹرچ ہونا چاہتے ہیں انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وارڈس اپ نمبر نظر آ رہے ہیں آپ اس کے اوپر کمیونکیٹ کر کے اس کی فردر ڈیٹیل لے سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ کورس بینیفیشلی ہوگا اور الحمدلیلہ ہمارا سیکڈ بائی سٹارٹ ہو چکا ہے تو انشاءالہ نیکس کی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ